الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء و اشرف المرسلین و على آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اقیم الصلاة و آت الزکاة صدق اللہ العظیم ناظرین اکرام الحمدللہ ابن ماجہ کا سلسلہ وار ہمارا یہ درس جاری و ساری ہیں اور یہ جامعہ نباریہ کے ذریعہ احتمام اس جیسی اور کئی کتابیں یعنی حدیث تفسیر کے علاوہ فقہ اور دیگر اسلامی کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا کام جاری و ساری ہیں قرآن پاک میں رب العالمین کا ارشاد پاک ہے کہ تم نماز قائم کرو اور زکاة دو بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الزکا باب الفردی الزکا آج کا ہمارا عنوان ہے کتاب الزکا زکاة کا بیان زکاة کی فردیت کا بیان زکاة کے معنی آتے ہیں پاک ہونا اور زکاة کے معنی ایک آتے ہیں بڑھنے کی کیونکہ جب کوئی مسلمان اپنی مال کی جب زکاة دیتا ہے صاحب نصاب تو اس کا مال باقی مال پاک ہو جاتا ہے اور باقی مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے اور وہ بڑھتا ہے اور وہ محفوظ ہو جاتا ہے زکاة دین اسلام کا ایک اہم ترین بنیادی رکن ہے اس کی فرضیت کا منکر کافر ہے اور اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنے والا بلا وجہ بلا عذر شرائی تاخیر کرنے والا گنے گار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا علی بن محمد حدثنا وکیع بن الجراحی حدثنا زکریہ بن اسحاق المکی عن یحی بن عبداللہ بن صیفی عن نبی معبد مولا بن عباس عن ابن عباس انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال انکا تأدی قوما اہل کتاب فدعوهم الى شہادتی اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فاین هم اطاعوا لذالک فاعلیمهم ان اللہ افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم و لیلہ فاین هم اطاعوا لذالک فاعلیمهم ان اللہ افترض عليهم صداقتا في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقارائهم فاین هم اطاعوا لذالک فایاکا وکرائم اموالهم واتقی دعوة المظلوم فاینها ليس بينها وبین اللہ حجاب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حدیث نمبر ہے سترہ سو تری اصفی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام حضرت معاز رضی اللہ عنہ کو آپ روانہ فرمائے یمن کی طرف گورنر بنا کے پھیجیں تو آپ نے ارشاد فرمایا انہ کا تعدیب شکتوں میں کیسے قوم کی طرف آ رہے ہیں وہ جو اہل کتاب ہیں یمن میں اہل کتاب دے فدعوهم تو تم ان کو بلاو لا شہادت اللہ الہ الا اللہ اس بات کی گواہی کی طرف کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں یعنی ایمان کی طرف فہلے ان کو بلاو فینہم اطاعوا لذالک اگر وہ اس کی اطاعت کریں اس سلسلے میں وہ تمہاری اطاعت کریں اس بات کو اگر مان لے وہ ایمان لالے فاعلیمہم تو تم ان کو بتاؤ ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ ان پر دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض کیا ہیں اگر وہ اطاعت کریں لذالکہ اس بات کی فاعلیمہم تو تم ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ ان پر صدقہ فرض کیا ہے یعنی زکاة فی اموالیم ان کے اموال میں تو اخذو جو صدقہ لیا جائے گا ان کے اغنیہ سے مالدار لوگوں سے اور ان کے غرابہ میں اس کو لوٹا دیا جائے گا تخصیم کر دیا جائے گا اگر یہ لوگ اس کی اطاعت کریں فا ایاکا وکرائم اموالیم تو تم ان کے عمدہ اچھے اموال سے بچھو اور تم مظلوم کی بدعا سے بچھو کیونکہ اس کے درمیان یعنی اس کی بدعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب کوئی بردہ نہیں ہوتا تو اس حدیث پاک میں یہ بات بتایا جا رہی ہے کہ غیر مسلموں پر شرعی احکام اس وقت تک فرد نہیں ہوتے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں تو غیر مسلموں کی طرف اگر دعوت کا اگر کام کر رہے ہیں یعنی تبلیغ کا تو سب سے پہلے ان کو ایمان کی طرف بلائیں جب وہ ایمان لائیں تو ان کو احکام الہی سے واقف کرائیں پہلے نماز کی فردیت اس کے بعد زکاة اچھا اس حدیث پاک میں یہ بات بتایا جا رہی ہے کہ صدقہ یعنی زکاة کے لیے صدقے کا لفظ بھی استعمال ہوا صدقہ واجبہ کہا جائے گا تو اُخذ جو لیا جاتا ہے ان کے مالداروں سے یعنی زکاة مالدار پر فرد ہے صاحبِ نصاب پر اور اس کو دقسیم کیا جائے گا غریبوں پر جو اس کا مستحق ہے قرآن پاک میں اس کی تفصیل بیان کی گئی اس کے بعد یہ بھی بات بتایا جا رہی ہے کہ امدہ مال سے یعنی زکاة میں متوسط مال لیا جائیں ایک تو ایک معامل ہی ہے ایک اور ایک ہے درمیانی متوسط اور ایک ہے آلہ آلہ ترین مال نہ لیا جائیں درمیانی اور ایک بات اس میں بتایا جا رہی ہے کہ مظلوم پر کوئی ظلم کرے گا یعنی اگر کوئی شخص کسی کو ناخ تکلیف پہنچائے گا ظلم کرے گا اور اگر وہ بدعا دے تو اس کی بدعا فران خبول ہو جاتی تو حضور علیہ السلام خاص طور پر تاقید کر رہے ہیں کہ تو مظلوم کی بدعا سے بچو کیونکہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا گورنر بنا کے بھیج رہے تھے حاکیمی نے جو وقت ہے ان کے لیے اس میں درس ہے کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے کوئی بھی معاملہ پیش کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ کسی پر ظلم تو نہ ہو اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس کی بدعا فیل فور یعنی مظلوم کی بدعا اللہ تعالیٰ فیل فور قبول کرتا ہے اور اگر وہ بدعا کریں تو ظالم کے لیے بہت بڑی تباہی ہیں اس لیے اس حدیث میں منع کیا جا رہا ہے اس حدیث سے بات معلوم بھی کہ جس طرح نماز فرد ہے اسی طرح زکاة بھی فرد ہے باب ما جاء فی منعید زکاة دی یہ بیان ہے اس وعید کا جو آئی ہے زکاة کو روکنے کے بارے میں اگر کوئی صاحب استطاعت صاحب نصاب ہوتے ہیں اگر زکاة نہ دے تو اس کے لیے کیا وعید ہے اس حدیث میں اس کو بیان کیا گیا حدثنا محمد بن ابی عمر العدن حدثنا صفیان بن عینتان عبد الملک ابن آعیان وجامع ابن ابی راشد سمیعا شقیق ابن سلامتا یخبرو عبداللہ ابن وسعود عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد لا یؤدی زکاة ماله الا مثل له یوم القیامت شجاعا اقرع حتی يتوق عنقه ثم قرعا علينا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستاقه من کتاب اللہ تعالی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَرُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ حدیث نمبر صدرہ سو چوریس حضرت عبداللہ بن وسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایتے واللہ کے رسول علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں ہے کوئی شخص جو اپنے مال کی زکاة ادا نہیں کرتا مگر قیامت کے دن وہی مال اس کے لئے ایک گنجات صاحب بنا کر پیش کر دیا جائے گا اس کی صورت میں یہاں تک کہ اس کی گردن میں اس کا توق بنا کر ڈال دیا جائے گا گردن میں جس طرح بیڑیاں وغیرہ پہنائی جاتی ہیں یا ہار پہنائی جاتا ہے اسی طرح وہ مال جس کی زکاة نہیں دی گئی تو مال کو اللہ تعالیٰ سام بنا دی گئے کیسا اقرع یعنی گنجہ سام گنجہ اس لئے کہا گیا کہ جب سام کے اندر جب زہر بڑھ جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کے بال جھڑیا دے تو گنجہ ہو جاتا ہے یعنی گنجہ سام اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا وہی مال گنجہ سام بنا گا ڈال دیا جائے گا توق بنا گا اور وہ اس کو ڈسا رہے گا پھر اللہ کی رسول علیہ السلام ہم پر دلاوت کی ہے اس کی مصداق اللہ کی کتاب سے یعنی قرآن کریم میں اس کی تصدیق کرنے والی جو آیت ہیں وہ آیت دلاوت فرمائیں سورہ علی عمران کی بخالت کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں اس چیز میں بخالت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے عطا کیا یعنی اپنے مال میں جو بخالت کرتے ہیں زکاة نہ دے کر زکاة نہیں دیتے وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لئے بہتر ہیں زکاة کا نہ دینا زکاة نہ دے کے مال جمع کرنا بلکہ یہ تو ان کے لئے بہت برا ہے سَيُتَوَّقُنَا مَا بَخِلُوا بِهِ یوم القیامة ان قریب وہی چیز جس میں یہ بخالت کیا کرتے ہیں تو اگر بنا کر ان کے گلے میں ڈال دی جائے گی وعید بیان کے جا رہے ہیں کہ اگر مال کے زکاة نہ دی جائے تو وہی وبال بن سکتا ہے دنیا اور آخر اور وہ دستہ رہے گا اسی طرح حدثنا علی بن محمد حدثنا وکیونالی الاعمش عن المعرور ابن سوید عن نبی ذرین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من صاحبی بیل ولا غنم ولا بقر لا یؤدی زکاةہ الا جاہ دی ومال قیامة اعظم ما کانت واسمنہ تنتیحوه بقرونیہ و تتعوه باخفا فیہ کلما نفدت کلما نفیدت اخراہ عادت علیہ اولاہ حدہ یقضہ بین الناس حدیث نمبر سدرہ سو بچے سی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس روایت ہر نے کہا اللہ کی رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا نہیں یہ کوئی اونٹ والا اور کوئی بکریوں والا اور کوئی گائے والا جو اس کی زکاة نہیں دیتا مگر وہ جانور قیامت کے ان آئیں گے اس سے بڑھ کر بڑے ہو کر جو وہ تھے یعنی جتنے بڑے دنیا میں تھے اس سے زیادہ اور بڑے ہو جائیں گے وہ اسمنہ ہو اور زیادہ موٹے ہو کے آئیں گے اور وہ اس کو سنگ ماریں گے اس کو اپنے سنگوں سے ماریں گے جو زکاة نہیں دیا میدانِ مشہر میں اس کو سنگوں سے ماریں گے اور اس کو کھن لیں گے بھی اخفافی اپنے کھروں سے بیروں سے کھنلتے ہو جائیں گے جب کبھی جب جب بھی اس کا آخری ختم ہو جائیں گا یعنی جتنے جانور یعنی پچاس جانور تھے سو جانور تھے پورے ترتیب بار پورے ختم ہو گئے پورے اس کو کھنلتے ہو جائیں گے تو عادت آلے ہی اولا پھر اس پر لوڑ جائیں گے دوسرا پہلے والا پھر اس کو زندہ کیا جائیں گا یعنی یہاں تک کے لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائیں گے میدانِ مشہر میں یہ جہاں بھی ٹھراؤں گا اس کے پورے جانور آئیں گے سو جانور تھے ایک ہزار جانور تھے تو ایک کے بعد اس کو ایک سنگ مارتے جائیں گے وہ زمین پر گر جائیں گا اور اس کو کھنلتے ہو جائیں گے جب آخری ختم ہوں گا تو پہلے والا پھر لوڑ گائیں گا یہ سلزلہ چلتے رہیں گا کب تک یہاں تک کہ فیصلہ ہو جائیں لوگوں کے درمیان جنت دیا جہانم تو میدانِ مشہر سے اس کے تقلیف شروع ہو جائیں گے اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرانا ہے منعقام الصلاة جو نماز قائم کریں ولم یعطی زکاة اور زکاة نہ دیں فلئیسے بھی مسلمن وہ مسلمان نہیں تو زکاة بہت تاقید ہے حدثنا ابو مروانا محمد بن عثمان اللہ عثمانی حدثنا عبدالعزیز ابن ابی حازم عنیل علیہ ابن عبدالرحمنی نبیہ نبیہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تَأتِ الْإِبِلُ وَالَّذِي لَمْ تُعْتِ الْحَقَّ مِنْهَا تَتَأُوا صَاحِبَهَا بِأَخْفَاهَا فِيهَا وَتَأْتِ الْبَقْرُ وَالْغَنَمُ تَتَأُوا صَاحِبَهَا بِأَظْلَافِهَا وَتَنْتِحُهُ بِقْرُونِهَا وَيَأْتِ الْقَنْزُ شُجَاعًا أَقْرَعَا فَيَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَنْ قِيَامًا فَيَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ مَرَدَيْنِ ثُمَّا يَسْتَقْبِلُهُ فَيَفِرُّ فَيَقُولُ مَالِي وَلَكَ فَيَقُولُ أَنَا كَنْزُكَا أَنَا كَنْزُكَا فَيَلْتَقِيهِ بِيَدِهِ فَيَلْقَمُهَا حدیث عمر سترہ سو چھیئے سے حضرت سیجنہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لئے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وہ اونٹ آئیں گے جس میں سے اس کا حق نہیں دیا گیا تو وہ اپنے صاحب یعنی اپنے مالک کو کھن لیں گے اپنے کھروں سے اور وہ گائے اور بکری آئیں گے وہ اپنے مالک کو کھن لیں گے بی ازلافیہ کھروں سے اپنے اور اس کو سنگوں سے ماریں گے اور وہ خزانہ آئے گا جو پیسے وغیرہ جمع کر رہا تھا اشرفیاں یا سونا چاندی یا کیش جو بھی پیسے وغیرہ اور خزانہ آئے گا شجاعن اقرعا ایک سام بن کر آئے گا اقرعا گنجا سام یعنی بہت زہری لاؤں گا اور وہ اپنے صاحب سے ملے گا یعنی اپنے مالک سے قیامت گئے فی فیرو منو تو وہ اس سے بھاگے گا دو دو مردہ تم مائی استقبلو پھر وہ اس کے سامنے آ جائے گا چہرے کے سامنے آ گا ٹھڑ جائے گا فی فیرو تو وہ بھاگے گا تو وہ کہے گا وہی مالی بھلا کا یعنی مجھ کو کیا ہوگا ہے تجھ سے تو وہی مالک کہے گا تو وہ کہے گا وہ جو مال تھا وہ کہے گا انا کنزو کا میں تیرا خزانہ ہوں میں تیرا خزانہ ہوں فیر تقی تو وہ اس سے بچے گا بچنے کی کوشش کرے گا اپنے ہاتھ کے ذری فیل قموہ تو وہ اس کو نکل لے گا یعنی وہ جو خزانہ جو ہے خزانہ جو سام بن گیا اس کے سامنے آ گیا تو وہ اس سے بچنے کے لئے اپنا ہاتھ آگے بڑھائے گا تو وہ اس کے ہاتھ کو نکل لے گا اسی طرح پرے جسم کو نکل لے گا باؤ ما ادیہ زکادہ فالیسہ بکنزین تو اس حدیث پاک میں سخت وعید بیان کی گئی ہے کہ میدان مشہر میں اس سے فرار اختیار نہیں کر سکتا بھاگ نہیں سکتا اور اس سے یہ بھی بات معلوم ہو رہی ہے کہ جہنم میں جانے سے پہلے ہی اس کو میدان مشہر میں اس کی تقلیف دی جائیں گی باؤ ما ادیہ یہ بیان اس حکم کا یعنی اس مال کا جس کی زکاة ادا کی گئی ہے لئیسہ بکنزین وہ کنز نہیں ہے یعنی اس کی وعید میں نہیں آئیں گا اگر کوئی شخص کروڑہ روپی ہے لیکن جب اس کی زکاة ادا کر رہا ہے تو اللہ تعالی اس سے حساب و کتاب دے دیں گا وہ اس وعید میں نہیں آئیں گا یعنی مطلق مال جمع کرنا حرام نہیں ہے اسلام میں مال جمع کرو لیکن اس کے ساتھ زکاة دیا کرو حدثنا عمرو بن سواد المسری حدثنا عبداللہ ابن واہب عن ابن لہی عقیل عن ابن شہاب حدثنا خالد بن اسلام مولا عمر بن الخطاب قال خرجت معا عبداللہ ابن عمر فلحقه اعرابی فقال له قول اللہ والذین یقنزون الذہب والفضلت ولا ينفقونها في سبيل اللہ حاله ابن عمر من گنزها فلم یؤدی زکاة فويل لہ انما کانا هادا قبل انتنزل الزکا فلما انزلت جاعلہ اللہ تہورا للأموال ثم التفت فقال مالی ما ابالی لو کانا لی احد ذہبا اعلم عدده و اوزکیه واعمل فیه بطاعت اللہ عز وجل حدیث نمبر سدرہ سو سدی اسی حدیث نمبر سدرہ سو سدی اسی ابن شہاب سے ریوائے تھے انہوں نے کہا کہ مجھ کو خالد بن اسلم نے بیان کیا خالد بن اسلم یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہے انہوں نے کہا میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلا بس آپ کے ساتھ ایک عرابی لاحق ہوگا یا نے ملا اور اس نے آپ سے اللہ کا یہ قول کہا یعنی وَالَّذِينَ يَقْنِزُونَ الزَّحَابَ قرآن کی آیت میں وہ لوگ جو خزانہ جمع کر دیں یعنی سونا اور چاندی جمع کر دیں اور اس کو اللہ کی رام میں خرچ نہیں کر دیں فَبَشِّرُهُمْ بِعَدَى بِنْ عَلِيمِ تو اے رسول اللہ آپ ان کو خوش خبری دیجئے دردنا کا عذاب کی تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ جو کو یہ جمع کرے گا اور اس کی زکاة نہیں دے گا تو اس کے لئے حلاقہ دیں یہ جو حکم تھا جمع کرنے سے جو منع کیا گیا تھا زکاة کے نازل ہونے سے پہلے جب زکاة کا حکم نازل ہو گیا جو علیہ اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیا پاک کرنے والا مالوں کو پھر آپ متوجہ ہو گیا اور فرمایا کہ مجھے پرواہ نہیں ہے اگر میرے لئے احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو میں اس کی دادات کو بھی جانتا ہوں اور اس کی میں زکاة بھی دوں گا اور میں اس میں اللہ کی داد کروں گا یعنی مال و دولت کا ہونا یہ برا نہیں ہے مال و دولت کے ہوتے ہوئے اگر وہ زکاة نہ دے تو یہ اس کے لئے حلاقت کی باعث کوئی زکاة دے کے باقی مال رکھ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کوئی گناہ کا کام نہیں ہے حدثنا ابو بکر ابن عبی شیبت حدثنا احمد ابن عبد الملک حدثنا موس ابن اعین حدثنا عمر ابن الحارف اندر راجن عبی السمح عد ابن جحیر عد ابن حرارت انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال اذا ادید زکاة ما لگا فقد قضیت ما علیگا حدیث نمبر سدرہ سو اٹھی ازنی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا جب تم اپنے مال کی زکاة ادا کرو تو تم ادا کر دی ہے وہ چیز جو تم بر فرض دی یعنی اپنا فرض ادا کر لی حدثنا عالی بن محمد دن حدثنا یحیبن آدم عن شریک عن نبی حمزت عن شعبی عن فاطمت من دی قیز انہا سمیعت ہو تعانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لئیسا فی المال حق سیو از زکاة دی حدیث نمبر سدرہ سون یسی انہا ود حضرت فاطمہ بن دق ایس روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما دے سنا مال میں کوئی حق نہیں ہے سوائے زکاة زکاة فرض آگا دی کافی اگر وہ نفل دے رہا ہے تو اس کی مردی پہ ہے اس کے علاوہ بھی زکاة کے علاوہ بھی اگر کوئی دے رہا ہے تو وہ نفل ہے باب زکاة الوریق والذہبی یعنی سوندے اور چاندی کی زکاة کا بیان یعنی اس کا کیا نساب ہے اور کسی صاحب سے زکاة دینا ہے حدثنا علی بن محمد حدثنا وکیون ان صفیان عن نبی اسحاق عن الحارث عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد عفوضو عنکم عن صدقت الخیلی و الرقیقی حدیث نمبر صدرہ سو نوون حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشاعت فرما بے شک میں تم کو معاف کر دیا گھوڑوں کی زکاة و الرقیق اور غلاموں کی زکاة اور لیکن تم یعنی چالیس ماہ حصہ لہو ربع عشر یعنی دسویں حصہ کا چوتھا ہی حصہ یعنی من کلی اربعین درہمن ہر چالیس درہمن میں ایک درہمن چالیس روپیہ میں ایک روپیہ سو میں دھئی روپیہ حدثنا بگرو بن خلف و محمد بن یحییٰ قالا حدثنا عبیداللہ بن مسانبانا ابراہیم بن اسماعیل آن عبداللہ بن واقیدن عن ابن عمر و عائشتان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہکانا یأخذو من گل عشرین دینارن فصاعدن نصف دینارن و من الاربعین دینارن دینارن حدیث نمبر سدرہ سوئی جنہو حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام ہر بیس دینار میں سے آدھا دینار ہر بیس دینار یا اس سے زیادہ اگر ہو تو آپ آدھا دینار لے دیں اور چالیس درہم میں سے چالیس دینار میں سے ایک دینار لے دیں یعنی چالیس وہن حصہ یعنی سونے کی جو زکاة ہے یہ ہے کہ بیس پسغال سون آگر ہیں تو اس میں آدھا دینار دینا ہے اور چاندی میں دو سو دینار میں پانچ دینار دینار ہے اب موجودہ حساب سے علماء کے پاس مختلف اخوال ہے اس میں لیکن جو نظامیہ کا جو فتوہ ہے اور قول ہے کہ سونے کا جو حساب ہے ساٹھ گرام سات سو بچپن ملی گرام سونا یعنی شخص کے پاس ساٹھ گرام سونا ہو ساٹھ گرام سات سو بچپن ملی گرام سونا آگر ہیں اور اس پر ایک سال گزر جائے تو اس کا چالیس وہن حصہ چاہے قیمت کے لحاظ سے کاؤنٹ کریں وہ دے دیں یا سونے کے حساب سے چالیس وہن جو حصہ ہوتا ہے وہ دے دیں چاندی کا نصاب ہے یعنی دو سو درہم چاندی جو ہے دو سو درہم کا جو نصاب ہوتا ہے چار سو پچیس گرام دو سو پچیسٹی ملی گرام چاندی جس کے بعد اتنی چاندی ہو یا اس کے برابر معادل اگر پیسہ ہو تو اس پر ایک سال گزرنے پر اس کا چالیس وہن حصہ زکاة نکالنا اس پر فرض ہے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں نصاب ہو چاندی کا بھی ہونا اور سونے کا دونوں ہو تو ہی زکاة فرض ہوگی ایسا نہیں ہے چاندی کا نصاب بھی اگر ایک ہے تب بھی زکاة فرض ہو جائیں گے یا اس کے برابر پیسہ ہے تب بھی زکاة فرض ہو جائیں گے سونے کا نصاب تھوڑا ہے ایک دولا سونا ہے تین چار دولے چاندی ہیں نہ سونے کا نصاب مکمل ہے نہ چاندی کا لیکن دونوں کو اگر ملا دیا جائیں تو چاندی کا نصاب مکمل ہو جاتا ہے لہذا اس تحویر سے بھی زکاة فرض ہو جائیں گے ہاں البتہ خالی کوئی ایک نصاب ہے صرف سونا اگر ہے اور نصاب سے کم بھی اقدار میں ہے تو اس پر زکاة فرض نہیں ہے اگر صرف چاندی ہے اور نساب سے کم ہے وہ اور اس کے ساتھ سونا وغیرہ نہیں ہے تب اس پر زکاة فرد ہوئی ہوں اگر سونا چاندی نہیں ہے نہ سونا ہے نہ چاندی لیکن اتنا پیسہ ہے جس میں اتنے تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے چار سو پچیس گرام دو سو پچیسی ملی گرام چاندی تو اس پر بھی زکاة فرد ہے باب و مریض صفادہ مال یہ بیانیں اس جس کا جو مال حاصل کریں یعنی سال کے شروع میں اس کے پاس نساب کے برابر پیسہ آ گیا اور سال کے دوران ایک تین چار مہنے کیا اور پیسوں میں اضافہ تو کیا اس کو علاہدہ رکھا جائے گا اس کا نساب الگ شمار کیا جائے گا یا پہلے پیسوں میں اس کو ملا گئے پہلے جو پیسہ آ گیا ہے اس پر ایک سال گزرنے پر پوروں کی زکاة دی جائیں گی یا اس کا الگ نساب رکھا جائے گا یہ اس کا بیان ہے اگر ایک ہی جنس کا مال ہے سال کے دوران اگر اضافہ ہو جائے تو اس پر ایک سال گزرنا ضروری نہیں ہے ابتداء میں جو مال تھا مثال کے دوران سال کے شروع میں اس کے پاس ایک پچاس آر روپے تھے سال کے دوران ایک پانچھے مہنے گیا تو اس کا اور پچاس آر آ گیا ہے اور سال کے ختم تک دیڑھ لاکھ ہو گئے ہیں تو بعد میں جو مال آیا اس پر ایک سال نہیں گزرنا لیکن اس کو پہلے مال میں ہی شمار کر کے پورے دیڑھ لاکھ کی زکاة دی جائیں گی ایک سال کے گزرنے پر یعنی پہلے جو پچاس آزار اس کے پاس مال آیا اس کی مدد سے حساب کر دیں الگ جنس کا اگر مال ہے یعنی اس کے پاس تھے روپی ہیں پیسے وغیرہ یعنی پچاس آر روپے تھے اس کے پاس لیکن سال کے دوران ایک چار تین چار مہنے کے بعد بکریاں وغیرہ آ گئے اس کے پاس نساب کے برابر یا گائے وغیرہ آ گئی تو اس کا نساب الگ شمار کر نہیں کیونکہ وہ الگ جنس کا مال ہوگا ہے یہ الگ اور مال کی دو قسم ہے زکاة دو قسم کے مال پر فرد ہے ایک امبال زاہر آئے گا امبال باطنہ امبال زاہرہ کیا ہے جو ظاہر ہو نظر آئے جیسا گائے وغیرہ ہیں اونٹ ہیں اونٹ اونٹنی ہے بگرا بگری یہ کیا ہے یہ نظر آنے والے مال امبال باطنہ کیا ہے باطنی مال چھپاوا مال کیا ہے پیسہ ہیں زیورات وغیرہ جو پیسے انسان جمع کرتا ہے کیونکہ یہ پیسہ کھلا رکھا نہیں جاتا بلکہ یہ یا تو تجوری میں رکھتا ہے یا تو اکانڈ میں رکھتا ہے یا اپنے جیب میں رکھتا ہے کس کے پاس کتنا مال ہے معلوم نہ لیکن جانور آگر ہے تو چھپا نہیں سکتا تو اب یہ بیت المال سے جو زکاة مقرر کی جاتی ہے ابتدائے دور میں اموال زاہرہ اور باطنی دونوں کی زکاة کے لیے بیت المال سے ایک عامل مقرر ہوتا تھا یعنی ایک زکاة اصول کرنے والا کارگن اموال زاہرہ کا مطلب یہ کہ جانور جو ہیں اموال زاہرہ ہیں جو ظاہر ہو جاتے ہیں چھپا نہیں سکتا آدم اموال زاہرہ وغیرہ یہ ہے یا گاڑیاں وغیرہ ہیں آج کے طور میں یہ بھی بھول سکتے ہیں کوئی بڑی گاڑی وغیرہ پیسہ جو ہے نا یا ایسی چیز جس کو جب تک وہ ظاہر نہ کریں معلوم نہ ہو وہ اموال باطنی میں یہ سونا چاندی ہیں چھپی ہوئی پیسہ ہیں کیاش کتنا یہ معلوم نہ سکتا تو بعد میں یہ حکم جاری کیا گیا کہ اموال زاہرہ کی جو زکاة ہیں جانوروں کی جو زکاة ہیں یہ بیت المال سے ایک عامل یعنی ایک کارگن آگے وصل کریں گا لیکن البتہ جو پیسے ہیں اس کے پاس اموال باطنہ ہے نا یہ زکاة وہ خود صاحبی نصاب دے کیونکہ اس میں اس کے ذاتی معاملات کی تحقیق کرنا پڑے گا کیونکہ کوئی بھی ادمی ہو سکتا ہے کسی کے باس دو کروڑ ہیں لیکن انہیں ظاہر کر رہا ہے ایک کروڑ یعنی اور مزید ایک کروڑ کی زکاة سے بچنے کے لیے اگر ایسا کر رہا ہے تو اس کے بارے میں تحقیق کرنا پڑے گا اس کی ذاتی معاملات میں مداخلت کرنا پڑے گا اس کے گھر میں داخل ہونا پڑے گا اس کے اکاؤنٹ شک کرنا پڑے گا اس کے تجوریاں دیکھنا پڑے گا تو اس لہذا شریعت ذاتی معاملات میں مداخلت سے منع کرتے ہوئے اس کو یہ حکم دیئے کہ تیرے اور اللہ کے درمیانی معاملہ رہے ہیں تو اگر شپائے گا تو مخلوق سے تو چھپا سکتا ہے لیکن اللہ سے چھپا نہیں سکتا ہے پوری زکاة اگر ایمانداری سے ادا کریں گا تو دنیا اور آخرت میں نجات پڑے گا تو اموال یہ باطنہ کی جو زکاة ہیں یہ خود صاحبِ نصح اپنی طرف سے مستحقین میں ادا کرتا ہے جو ظاہرہ جو زکاة ہیں وہ بیت المال سے کوئی بھی کارکن آگے حاصل کرے گا یہ کہاں ہیں یہ اسلامی حکومت اور خلافت ہو تو ہیں لیکن جہاں ایسے معمالک ہیں جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے غیر مسلموں کی حکومت تب کیا کریں تو ہر صاحبِ نصح مسلمان چاہے وہ جانوروں کی زکاة ہو یا نیٹ کیش کی ہو یا سونا یا چاندی کی ہو یا گاڑی ہو بہرحل اموال تجارت کی ہو تو وہ خود حساب کر گئے اس کا چالیس ماہ حصہ جو بھی اس کا نصح بتایا جا رہا ہے وہ غریبوں میں تقسم کر دے اس باب کا مال کیا ہے اس باب کا نام نام باب و منش صفادہ مالن جو سال کے دوران مال حاصل کریں یعنی اگر مزید مال آ جائے تو کیا حکوم ہے یعنی ابتداء میں سال کے شروع میں اس کے پاس نصح کے برابر پیسہ آ گیا اور چند مہینے گزرنے کے آن اور مال آ رہا ہے اس کے پاس تو کیا اس کو اس میں شمار کرے گا ہو پہلے مال میں یا اس کو الگ اس کا حساب کر کے زکاة دے گا تو اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اسی جنس کا اگر مال ہے تو پہلا جو مال آیا ہے نصح کے مطابق اس میں ہی شامل کر گئے پہلے مال کی جو مدت ہے اس کے حساب سے وہ زکاة دے دیں یعنی سال کے شروع میں مثال کے دور پہ شوال میں اس کے پاس یعنی پچاس ہزار روپے آ گئے اب اس پر زکاة ایک سال کے بعد فرض ہوگی تو اب یہ تین چار مہینے گزرنے کے بعد یعنی محرم یا ربیلہ علم اور ایک پچاس ہزار یا ایک لاکھ روپے آ گئے تو کیا وہ ایک لاکھ کی زکاة وہ آئندہ یعنی ربیلہ علم کے حساب سے دے گا یا شوال کے حساب سے دے گا تو شوال میں جب مال آ گیا ہے تو آئندہ شوال میں اس کا ایک سال مکمل ہوں گا تو پورے مال کی زکاة دیں گا جن سے اگر ایک ہو حدثنا نصر ابن علی الجہزمی حدثنا شجاع ابن الولید حدثنا حریصد ابن محمد محمد انا عمرتا انا عائشتا قالت سمیع دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا زکاة فی مال حدیث نمبر سترہ سو بیانو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ اخترانہ سری ویادہ انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہو سنی مال میں کوئی زکاة نہیں ہے یہاں تک کہ اس پر ایک سال گزر جائیں یعنی ایک سال گزرنے سے پہلے کوئی زکاة نہیں ایک سال کا گزرنا شرط ہے بابو ماتجیب فیہ زکاة دو مین الاموالی ہاں اگر ایک سال گزرنے سے پہلے وہ زکاة دے رہا ہے تو جائز ہے ایڈوانس یعنی شوال میں اس کا سپیسہ آ گیا شوال میں یوں دے دی رہا آئندہ سال شوال کا انتظار نہیں کرا تب بھی یہ جائز ہے بابو ماتجیب فیہ زکاة دو یہ بیان ہے ان اموال کا جس میں زکاة فرد ہے کن اموال میں زکاة ہے اموال مال و دولت یعنی مویشیوں میں کیا ہے گائے اور اس کی بھی جتنے بھی اقسام ہیں بھائیس بغرا جتنے بھی ہیں اور اسی طرح اونٹ اونٹنی بگرا بگری اس میں کیا ہے اس میں بھی زکاة ہے اس کا نساب بتایا جا رہا ہے آگے حدیث میں اسی طرح سونا اور چاندی اس میں بھی زکاة فرد ہے حدثنا ابو بگری بن ابی شیبت حدثنا ابو سامت حدثنا الولید ابن کثیر محمد ابن عبد الرحمن ابن عبی سع سعد عن یحیبن عمارت وعباد ابن دمیمن عن ابی سعیدین الخدری انہو سمیع نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا صدق دا فیما دون خمس دی اوساق من الدمر ولا فیما دون خمس دی اواق حدیث نمبر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سری آیت ہے ونبی پاک علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہیں صدقہ نہیں ہے یعنی زکاة نہیں ہے پانچ وسق سے کم کھجور میں اور پانچ اوقیے سے کم میں زکاة نہیں ہے اور پانچ انٹوں سے کم میں زکاة نہیں ہے یعنی اس حدیث میں یہ وسق کیا ہے ساٹھ سا کا ایک وسق ہوتا اور ایک سا ڈھائی کلو کا ہوتا ہے جزامیہ کے فتوے کے نیاز یعنی ایک وسق ساٹھ سا یعنی تقریبا دیڑھ سو کلو ایک وسق دیڑھ سو کلو کا ہوتا ہے پانچ وسق یعنی ساڑھ سا سو کلو سا سو پچاس کلو سا سو پچاس کلو سے کم اگر کھجور ہے تو اس میں زکاة یعنی زکاة واجب نہیں ہے اور پانچ اوقیے سے کم ہے اوقیہ کیا ہی ہے چالیس درہم کا ایک اوقیہ ہوتا پانچ اوقیہ یعنی دو سو درہم دو سو درہم سے کم اگر پیسہ ہے تو اس پر زکاة نہیں ہے یعنی چار سو پچیس گرام دو سو پچیسی ملی گرام چاندیس سے اگر کم ہے تو اس میں زکاة نہیں ہے پانچ اونٹوں سے کم اگر ہیں تو اس میں زکاة نہیں ہے کسی کے پاس ایک اونٹ ہے تو اس میں زکاة فرد نہیں ہے دو ہے تو بھی زکاة فرد نہیں ہے تین ہے تو بھی زکاة فرد نہیں ہے چار اگر ہے تو بھی زکاة فرد نہیں ہے پانچ اگر ہو جائے تو پانچ میں ایک بکری دینا ہے پانچ اونٹوں پر ایک بکری ہے بابتہ عجیلی زکاة قبلہ محلیہ زکاة میں جلدی کرنے کا بیان ہے قبلہ محلیہ اس کا وقت آنے سے بلے ایڈوانس دے سکتے ہیں آپ زکات حدثنا علی بن محمد حدثنا وقیون عن محمد بن مسلم عن عمر بن دینائر عن جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسا فیما دونا خمسی زود صدقتن و لیسا فیما دونا خمسی اواقن صدقتن و لیسا فیما دونا خمستی اوساقن صدقتن حدیث نمبر سترہ سو چوریانو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشاعت فرمایا پانچ اونٹوں سے کم میں صدقاء نہیں یعنی زکاة فرد نہیں اور پانچ اوخیے سے کم میں دو سو درہم سے کم میں زکاة فرد نہیں ہے اور پانچ اوساق سے کم میں زکاة نہیں ہے یعنی سات سو پچاس کلو سے کم اگر ہے اناچ تو اس بھی زکاة نہیں ہے باب تعجیلی زکاة دیں قبل محلی حدثنا یحیبن محمد حدثنا یہ زکاة میں جلدی کرنے کا بیان ہے اس کا وقت آنے سے پہلے یعنی ایک سال گزرنے سے پہلے بھی دے سکتے لیکن مال آنے کے بعد مال شوال میں آ گیا اور وہ اسی مہینے میں دے رہا ہے تب بھی جائز ہے حدیث نمبر سترہ سو پچھنو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا صدقے میں جلی کرنے کے بارے میں قبل انتحی اللہ اس کا وقت آنے سے بہلے فرقص لو تو حضور نے ان کو اجازت دی فیدہ علی کا اس سلطلے میں باؤ ما یقالو عندہ اخراجی زگاہ دی یہ بیان ہے اس دعا کا جو پڑھی جاتی ہے جو کہی جاتی ہے ان الفاظ کا بیان ہے جو کہے جاتے ہیں زکاہ نکالنے کے باغت حدثنا علی ابن محمد حدثنا وکیون ان شعبت عمر ابن مردہ قال سمیعت عبداللہ ابن ابی اوفا یقل کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا آتاہ الرجل بصدقت مالی صلی اللہ علیہ فاتیتو بصدقت مالی فقال اللہ مسلی علیہ عالی ابی اوفا حدیث نمبر سترہ سو چھی انہوں حضرت عمر ابن مرد سے روایت ہے انہوں نے کہا میں عبداللہ ابن ابی اوفا کو کہتے ہوئے سنا اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس کوئی شخص اپنے مال کا صدقہ یعنی اپنے مال کی زکاة لے کر حاضر ہوتا صلی اللہ علیہ تو آپ اس پر اس کے لئے دعائے خیر کر دیں دعائے رحمت کر دیں فاتیتو بصدقت مالی مال کی زکاة لے گا تو آپ نے فرمایا اللہم صلی علیہ عالی ابی اوفا یعنی ابو اوفا کی عال پر تو رحمت نازل فرما ان کی مغفلت فرما یعنی اس حدیث سے بات معلوم ہوئی ہے کہ زکاة دینے والے دعائیں دینا چاہئے حدثنا سوائد بن سعید حدثنا الولید بن مسلم عن البختری بن عبید عن ابیہ عن ابیہ رضا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعطیتو زکاة فلا تنسو ثوابہ ان تقولو اللہ جعلها مغنمن ولا تجعلها مغرمن حدیث نمبر سترہ سو سدی انو حضرت سیونا ابو حریر رضی اللہ عنہ سریع وآیت ہی انہوں نے کہا اللہ کی رسول علیہ السلام نے اشارت فرمایا جب تم زکاة دو تو تم اس کا ثواب مت بھول جاؤ کہ تم کہو یعنی اس کا ثواب یعنی اس کے ثواب کو تم مت تر کرو اس کا ثواب تم حاصل کرو کہ تم یہ کہو اللہم جعلها مغنمن اے اللہ تو اس کو غنیمت مال غنیمت نجات کا ذریعہ بنا دی اور اس کو تو قرد نہ بنا یعنی ہم خوش دلی سے مولا تعالیٰ زکاة دے رہے ہیں یہ تصور انسان پیش کریں خوش دلی سے دیں اس کو قرد دینے کی طرح یا ٹکس دینے کی طرح نہ بنائیں بلکہ خوشی سے زکاة ادا کریں باب الصداقت یہ اونٹ کی زکاة کا بیان ہے اس کا نساب گیا ہے یہ احادیث میں بتایا گیا ہے وفی خمسین وعشرین بنت مخاض الى خمسین وثلاثین فا ان لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذکر فان زادت على خمسین وثلاثین على خمسین وثلاثین واحدة ففیها بنت لبون الى خمسین واربعین فان زادت على خمسین واربعین واحدة ففیها حقد فإن زادت على ستین واحدة ففيها جداعة الى خمس وارمعین فإن زادت على خمس وسبعین واحدة ففيها ابن تالبون الى دسعین فإن زادت على دسعین واحدة ففيها حقتان الى عشرين ومئد فإذا گثرت ففي كل خمسین حقت وفي كل ارمعین بند لبون حدثنا محمد بن عقیل بن خبیلد حدثنا حفظ بن عبداللہ السلام حدثنا ابراہیم بن طاہمان عن امر بن یحیی یحیی بن عمارد عن نبی سعید الخدری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسا فیما دون خمس من الابی لصدق ولا فیل اربع شیئ فیذا بلغت خمسا ففیها شاد الی ان تبلغت دسعا فیذا بلغت عشرا ففیها شاد الی ان تبلغت اربع عشرا فیذا بلغت خمسا عشرا ففیها ثلاث شیئ الی ان تبلغت تسعا عشرا فیذا بلغت عشرین ففیها اربع شیئ الی ان تبلغت اربع عشرین فیذا بلغت خمسا وعشرین ففیها بنت مخاضن الی ان تبلغت خمسا وثلاثین فیذا لم تكن بنت مخاضن بنت مخاضن فابن لبون دقر فیذا زادت فان زادت بعیرا ففیها بنت لبون الی ان تبلغت خمسا واربعین حدیث نمبر سترہ سو اٹھین یہ اونٹوں کی زکاة کا بیان ہے یعنی کتنے اونٹ پر نصاب مکمل ہوتا ہے اونٹوں کا نصاب کیا ہے اور ان کی تعداد بڑھنے پر کتنے اونٹوں پر کتنے اونٹ دیے جائیں گے کونسا اونٹ دیا جائے گا وہ بیان کیا جا رہا ہے حضرت سالم بن عبداللہ سے روایت ہے وہ اپنے والد سے روایت کر دیں وہ نبی پاک علیہ السلام سے روایت کر دیں آپ نے اشارت فرمایا اقرآنی سالمون سالم مجھے ایک کتاب پڑھائے ایک ایسا لیٹر جو اللہ کے رسول علیہ السلام میں تحریر فرمایا تھا فی الصدقات کے بارے میں قبل اس کے کہا اللہ آپ کو وفات دیں یعنی آپ اپنی وفات سے پہلے جو لکھے تھے وہ لیٹر سالم نے مجھے بتایا سالم کہہ رہے ہیں کہ یعنی حضرت سالم بن عبداللہ کہہ رہے ہیں وہ اپنے والد سے روایت کر دیں آنی نبی وہ نبی پاک علیہ السلام سے اور ابن شہاب ابن شہاب بیان کر رہے ہیں سالم بن عبداللہ سے وہ اپنے والد سے روایت کر دیں وہ نبی پاک علیہ السلام سے روایت کر دیں انہوں نے کہا کہ سالم نے ابن شہاب کہہ رہے ہیں کہ سالم مجھے ایک ایسی کتاب ایسا لیٹر بتائے دکھا ہے اور پڑھا ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی وفات سے پہلے صدقات اور زکاة کے بارے میں اپنے تحریر فرمایا تھا پس میں اس میں پایا یعنی پانچ اونٹوں میں ایک بکری ہے پانچ سے کم اگر ہیں تو اس پر زکاة فرد نہیں پانچ اونٹ اگر ہو جائے تو اس پر ایک بکری ایک سال گزرنے پر ایک بکری صدقات دینا ضروری ہے وہ فی عشرین اور اگر دس ہے اونٹ دس اونٹوں میں دو بکری ہیں اور پندرہ اونٹوں میں تین بکری ہیں اور بیس بیس اونٹوں میں چار بکری ہیں اور پچیس اونٹوں میں بنت بخاز دینا ہے بنت مخاز کا مطلب یعنی ایسی اونٹ نہیں جو ایک سال کی ہو اور دوسرے سال میں جو داخل ہو جائے ایسی اونٹ دینا کہاں تک ہے یہ نساب یہ پیندیس تک یعنی پچیس اگر ہو جائیں تو وہاں سے چونتیس ہونے تک چونتیس تک بھی یہی دیا ہے اگر پیندیس ہو جائیں تو پھر نساب بڑھ جائے گا فَإِلَّمْ تُجَدْ بِنتُ مَخَازِن اگر بنت مخاز موجود نہ ہو نہ ملے اونٹ نہیں نہ ملے تو ایک سال کا اونٹ دے دیں فَابْنُ لَبُونِنْ دَقَرُنْ ابنِ لَبُونِ جو ایک سال کا اونٹ ہے جس پر ایک سال مکمل ہو جائے دوسرے سال میں داخل ہو مذکر نرد دینا ہے یعنی اونٹ فَإِنْ زَادَتَ عَلَىٰ خَمْسِن وَثَلَاتِنَا واحدةً اگر پیندیس پر ایک بھی اضافہ ہو گیا تو اس میں بنت لبون دینا ہے چھتیس پر بنت لبون دینا ہے یعنی ایسی اونٹ نہیں جس پر ایک سال گزر جائے الہ خمسین واربعین یعنی پہنٹالیس اونٹوں تک یہی نساب ہے فَإِنْ زَادَتَ اگر اضافہ ہو جائے پہنٹالیس پر ایک بھی اگر اضافہ ہو جائے چھیالیس ہو جائے تو اس میں حقہ دینا ہے یعنی دو سال کا اونٹ جس پر دو سال مکمل ہو جائے اور جو دیسرے سال میں داخل ہو وہیسا اونٹ دینا ہے ساٹھ تک فَإِنْ زَادَتَ اگر ساٹھ پر ایک بھی بڑھ جائے ایک سٹھ ہو جائے تو اس میں جزاہ دینا ہے یعنی ایسا اونٹ جس پر تین سال گزر گئے اور جو چہتے سال میں داخل ہے اس کو جزاہ گئے دیں الہ خمسین وسبعین پچھتر اونٹوں تک فَإِنْ زَادَتَ اگر پچھتر پر ایک بھی اضافہ ہو جائے چھیتر ہو جائے تو اس میں دو بنت لبون دینا ہے الہ تسعین نووت تک اگر نووت پر ایک بھی اضافہ ہو جائے کیونے ہو جائے تو اس میں دو حقہ دینا ہے الہ عشرین ومیتین ایک سو بیس تک اگر ایک سو بیس سے زیادہ ہو جائے اس کے بعد تو ہر پچھاس میں ایک حقہ دینا ہے اور ہر چالیس میں ایک بنت لبون دینا ہے حدیث نمبر سترہ سو ننیننو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایتیں انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام نے رشاد فرمایا پانچ اونٹوں سے کم میں کوئی زکاة نہیں ہے صدقہ نہیں ہے یعنی اونٹ کا نساب جو ہے پانچ سے شروع ہوتا ہے پانچ سے اگر کم ہو تو اس میں زکاة نہیں ہے پانچ سے اگر بڑھ جائے پانچ ہو جائے یا پانچ سے زیادہ اگر ہو تو اس پہ زکاة فرد ہے اور چار اونٹوں میں کوئی زکاة نہیں فیدہ بلغت خمسن پس جب یہ اونٹ پانچ ہو جائے تو اس میں ایک بگری دینا واجب ہے یہاں تک کہ وہ نو تک پہنچ جائے پس جب وہ دس ہو جائے یعنی پانچ سے لے کر نو تک ایک ہی نساب ہے پانچ اگر اونٹ ہے کسی کے بعد تو اس پر ایک بگری دینا واجب ہے کہاں تک یہاں تک کہ وہ نو ہو جائے نو تک پھر جب وہ دس ہو جائے تو اس میں دو بگری دینا یہاں تک کہ وہ چودہ ہو جائے چودہ تک یہی دو ہے پس جب وہ پندرہ ہو جائے تو اس میں تین بگریہ ہیں یہاں تک کہ وہ انیس ہو جائے انیس تک یہی ہے پس جب وہ بیس کو پہنچ جائے تو اس میں چار بگریہ ہیں اگر بیس اونٹ ہے کسی کے بعد تو چار بگریہ دینا فرد ہے یہاں تک کہ وہ چوبیس تک پہنچے پس جب وہ پچیس کو پہنچ جائے تو اس میں بنت مخاز ہے یعنی ایسی اونٹنی جو ایک سال کی ہو جس پر ایک سال مکمل ہو جائے اور جو دوسرے سال میں داخل ہو جائے پہندیس تک یہی دینا ہے پس جب اگر بنت مخاذ نہ ہو تو ابن لبون دے یعنی اونٹنی نہ ہو اگر ایک سالہ اونٹنی اگر نہ ہو تو اونٹ دے دے ایک سال کا مذکر فہین زادت اگر ایک اونٹ کا اضافہ ہو جائے تو اس میں بنت لبون دے وہ ایک سال کے اونٹنی یہاں تک کہ وہ پہندر اس کو پہنچ جائے فین زادت باعیرن اگر اس میں ایک انٹ کا اضافہ ہو جائے تو وہ حقہ دے دیں حقہ یعنی دو سالہ انٹ ایسا انٹ جو دو سال ایسی انٹی جس پر دو سال گزر جائے مکمل ہو جائے اور دیسرے سال میں داخل ہو جائے پس اگر ساٹھ سے اضافہ ہو جائے تو اس میں جزاں دے دیں یعنی تین سال کا انٹ ایسا انٹ جس پر تین سال گزر جائے ایسی اونٹنی اور وہ چہتے سال میں داخل ہو جائے یہاں تک کہ وہ پچھتر تک پہنچ جائے پس اگر وہ ایک اضافہ ہو جائے یعنی چھئیتر اگر ہو جائے تو اس میں دو بنتے لبون دینا یعنی دو ایسے اونٹنیاں جس پر دو سال گزر چکے ہیں الہ انتبلغہ یہاں تک کہ وہ نوت تک پہنچ جائے پس اگر نوت سے اضافہ ہو جائے ایک بھی اگر بڑھ جائے تو اس میں حقہ دو حقہ دے دیں یعنی چار سالہ اونٹ جس پر چار سال مکمل ہو جائے اور پانچ میں سال میں داخل ہو اس کو حقہ گئے دیں یہاں تک کہ وہ ایک سو بیس تک پہنچ جائے پھر ہر پچاس میں ایک حقہ دینا ہے اور ہر چالیس میں بنتے لبون دینا ہے یعنی اونٹوں کے جو اقسام بتائے گئے ہیں کہ پانچ اونٹ پر ایک بھگری دینا ہے نو تک یہی نصاب رہنگا اور اس کے بعد دس ہو جائے تو دس اونٹوں میں دو بھگری آئیں پندرہ پر تین ہیں بیس پر چار بھگری آئیں دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اذا اخذ المصدق سنن دونہ سنن او فوق سنن یہ ایک بہت بڑا تفصیلی بیان ہے کہ جب کوئی صدقہ وصل کرنے والا لے لے اختیار کر لے سنن یعنی ایک عمر کا جانور دونہ سنن کم عمر کا یعنی مثال کے دور پر اونٹوں کا جو نصاب بتایا گیا ہے کہ اتنے اونٹوں پر اتنے دینا ہے تو اگر اتنی عمر کا یعنی اتنے سال کا اگر اونٹ نہ ملے یا اونٹ نہیں نہ ملے تو کیا کریں زیادہ بڑی عمر کا ہے یا کم کا ہے اگر تو اس میں بات بتا ہی جا رہی ہے اگر اس کو بڑی عمر کا یعنی چار سال کا اگر اونٹ ہونا ہے زکادہ میں اب اس کے پاس ہے تین سال کا تو وہ لے لے اور باقی جو ایک سال کے لحاظ سے یعنی اس کی قیمت میں جو فرق آ رہا ہے وہ پیسے علاہ دا لے لیں یعنی مثال کے دور پر اگر اس کو زکاة میں دینا ہے چار سالہ اونٹ اب ہے اس کے بعد دو سال کا تو زکاة اصل کرنے علاہ وہ لے لیں اور جو دو سال کی وجہ سے جو پیسوں میں جو فرق آ رہا ہے چار سال کا اونٹ کیا قیمت میں بل رہ بزار میں چار سال کے اونٹ کی ایک قیمت ہے دو سال کے اونٹ کی ایک قیمت ہے تو دونوں میں جو تفاوت ہیں تو توفاوت ادا کرنے یعنی دو سال کا اونٹ مثال کے طور پر دو ہزار میں آرہا اور چار سال کا اونٹ آرہا ہے پانچ ہزار میں تو یہ دو سال والا اونٹ لے لیں اور مزید تین ہزار اس کے پاس سے لے لیں اب اس کو دینا ہے زکاة میں دو سال کا اونٹ اب ہے اس کے پاس چار سال والا اونٹ تو کیا کریں تو چار سال والا اونٹ لے لیں باقی جو پیسے جو اضافہ ہو رہے ہیں وہ اس کو واپس کر دیں زکاة وصل کرنے والا یہ بات بتایا جا رہی ہے یہ اہم ترین مسائل ہے سلاللہ علیہ وسلم فَإِنَّا مِنْ أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِي فَرَائِذِ الْغَنَمِ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَدِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ جَذَعَدٌ وَعِنْدَهُ حِقَدٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَدُ وَيُجَعَلُ مَكَانَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَ او ع وَلَيْسَ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ حِقَدٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَةٌ وَيُعْتِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْحَمًا او شَاتِنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُنٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَادٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَتُ مَخَادٍ وَي حدیث نمبر اٹھارہ سو حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سمامہ سے روایتیں وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لئے لکھائے یہ لیٹر لکھر بھیجائے اس کی تفصیل کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فرض صدقے کا بیان ہے جو اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پر فرض کیے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے بے شک اونٹوں کی عمروں میں فی فرائد الغنمی یعنی بگریوں کی جو فرض زکاة ہے اس میں من بلغت عیندہو جس کے پاس اونٹوں میں سے پہنچ جائے صدقت الجزعہ جزعہ کا صدقہ جزعہ کی سوال دیں چار سالہ اونٹ جو پانچ سال میں داخل ہو اور اس کے پاس جزا نہ ہو یعنی چار سال کا اونٹ نہیں ہے اس کے پاس حقاہ یعنی تین سالہ اونٹ ہے تو وہ حقاہ اس سے قبل کیا جائے گا اور اس کی جگہ دو پکریاں وہ رکھے گا دے گا اگر اس کے لئے میسر ہو یا بیس درہم دے گا اور جس کے پاس حقاہ کا صدقہ یعنی تین سالہ اونٹ ہے جو چہتے سال میں داخل ہو گیا ہے اس کی زکاة ہے اس پر لیکن اس کے پاس نہیں ہے مگر بنت لبون یعنی دو سال کا اونٹ ہے تو کیا کریں گا فَإِنَا تُقْبَلُ مِنْهُ تو اس سے بنت لبون قبول کیا جائے گا اور وہ اس کے ساتھ دو پکریاں دے گا یا بیس درہم دے گا اور جس کا صدقہ بنت لبون کے پاس پہنچ جائے وَلَيْسَ عِنْدَهُ یعنی صدقے میں بنت لبون دینا ہے وَلَيْسَ تَعِنْدَهُ اور اس کے پاس وہ نہیں ہے وَعِنْدَهُ اس کے پاس حقاہ ہے یعنی اس سے زیادہ بڑی عمر کا ہے تو اس سے حقاہ قبول کیا جائے گا اور صدقہ دینے والا اس کو بیس درہم دے گا یا دو پکریاں دے گا اور جس کا صدقہ بنت لبون کو پہنچ جائے اور اس کے پاس وہ نہ ہو وَعِنْدَهُ بِنتُ مَخَادِ بنت مَخَادِ ہے اس کے پاس یعنی دو سالہ اونٹ دینا ہے زکاة میں لیکن وہ نہیں ہے ایک سالہ اونٹ ہے اس کے پاس تو کیا کریں گے تو اس سے ایک سالہ اونٹ قبول کیا جائے گا اور وہ اس کے ساتھ بیس درہم دے گا یا دو پکریاں دے گا وَمَنْ بَلَغَدْ اور جس کا صدقہ یعنی جس کی زگاہت بنت مخَادِ تک پہنچ جائے یعنی ایک سالہ اونٹ نہیں دینا ہے جس پر ایک سال مکمل ہو جائے دوسرے سال میں داخل ہو اور وہ اس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس ابنت لبون ہے یعنی بنت لبون ہے تو وہ اس سے قبول کیا جائے گا بنت لبون اور صدقہ لینے والا صدقہ لینے والا اس کو دے گا بیس درہم برا او شاہ تینی یا دو پکریاں فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عَنْدَوْ جس کے پاس بنت مخَادْ نَاؤ عَلَا وَجْهِيَا وَعِنْدَوْ اور اس کے پاس ابن لبون ہے یعنی ایک سالہ اونٹ ہے مذکر تو وہ اس سے قبول کیا جائے گا اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے وَسْلَ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خِرِ خَلْقِهِ سَيِّدَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَلِهِ وَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَّلَمَا أَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَىٰ